موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے بی اے سال سوم کے طلوہ کے لیے آج ہم گفتگو کریں گے اردو عدب کے تنقید کے موضوع پر اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے دہلی انیورسٹی کے سابق صدر شعبہ اردو پروفیسر عطیق اللہ صاحب کو آپ اردو تنقید میں ممتاز مقام رکھتے ہیں اور اردو تنقید پر آپ کی گہری نظر ہے ڈاک صاحب آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے اور ڈاک صاحب آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تنقید کیا ہے اس کی تعریف کیسے کریں گے دراصل بہت سی عدبی استلاحات میں یہ ایک ایسی استلاح ہے کہ جو اپنی ٹیمینیلوجی کے اعتبار سے یہ بڑا وسیمانی کے حامل ہے یعنی کسی تنقید میں نکتہ چیدی بھی شامل ہے کلیہ سازی بھی شامل ہے تاثرہ افریدی بھی شامل ہے تنقیذ بھی شامل ہے اور تحسین بھی شامل ہے گویا کہ تنقید کا اگر ہم یہ کہیں کہ پہلا سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ خود تفہیمی کا ہے یعنی آدمی کسی بھی تحریر کو خود سے پہلے سمجھنا چاہتا ہے اور پھر سمجھانا چاہتا ہے تو سمجھنا اور سمجھانا یہ دو الگ الگ کام ہوئے اپنے سمجھنے سے جب تک کہ آپ کے کونسپٹ پوری طاقہ کے لیے نہ ہو جائیں اس وقت تک آپ دوسرے کو کچھ سمجھا نہیں سکتے اس لئے سب سے پہلا زینہ جو اس کا ہے خود تفہیمی کا ہے پھر اس کے بعد اس چیز کو اس کے بارے میں کیا سمجھا ہے ظاہر ہے کہ حسن شناسی کا ایک عمل ہے اس میں آپ نے کچھ ایسی خوبیاں دریافت کی ہیں ایسے محاسن دریافت کیے کہ جو عام نگاہوں سے اوجھل ہیں عام نگاہوں سے مراد یہ ہے کہ بہت سے چیزیں تو بالکل واضح ہوتی ہیں اور بہت سے چیزیں ایسی ہوتی جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں بعض اہل نظر یا جن کا مطالعہ وسیع ہے وہ اس کنہ تک پہنچ جاتے ہیں اور بعض نہیں پہنچ پاتے ہیں اس اعتبار سے ہر ایک کی سمجھ اور فہم اپنے ایک حد حد ضرور رکھتی ہے ممکن ہے کہ کسی نے اگر کسی تحریر میں سے کسی تصنیف میں سے نقائص کے پہلو زیادہ نکالے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی نظر میں وہ نقائص نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے وہ محاسن کہلائیں مثلین باودلیر کی شائری کے بارے میں کہا جو مجموعہ کلام بدی کے پھول تھا اس کے بارے میں کہا جو ایجاتا تھا کہ اس میں تو وہ بدی زیادہ ہے یعنی منفی پہلو زیادہ ہے اور منفیت کے معنی یہ تھے کہ وہ ایک طرح سے تنقیص کا پہلو رہتی ہے لیکن زندگی میں ہر چیز تو مصبت ہے نہیں بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ منفی ہونے کے باوجود ہمارے ان زندگی کے لیے ضروری ہیں اسی طرح سے ایسی زندگی کے وہ پہلو جنہوں ڈارک کہتے ہیں تاریخ کہتے ہیں اس کی نمائندگی اگر کوئی عدیب کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وہ نقص کہلائے اس اعتبار سے ایک تنقیص کا کام نہ تو کلیہ سازی ہے نہ تنقیص ہے نہ محس تحسین ہے بلکہ وہ ایک ایسا دریافت کا عمل ہے کہ جو توازن کے ساتھ چھان پھٹکنے کے بعد بہت اعتدال کے ساتھ ایک خاص نتیجے تک اپنے قاری کو لے جائے لیکن ذرا سا میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بعض نقادوں نے کچھ مغالطے بھی پیدا کیے اور ان پر بھی تنقید ہوئی مثلا حالی کی یہاں یا کلیم الدین احمد کی یہاں تو ہر بڑی تنقید جہاں بہت سے مغالطے پیدا کرتی ہے وہاں بہت سے مغالطے رفع بھی کر دیتی ہے ان معنوں میں یہی نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو بلکہ تنقید دونوں چیزوں کی طرف توازن کے اعتبار سے اعتدال کے اعتبار سے ایسے مایار قائم کرتی ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مطمئن کر سکے اچھا سر ہم آپ سے یہ جانا چاہتے ہیں کہ کسی فنپارے کو جب نقاد پرکھتا ہے تو اس کا طریقہ ایکار کیا ہوتا ہے وہ کس طرح اس کی جانچ کرتا ہے پرکھتا ہے اسی دیکھیں اس میں بہت سے پہلو ہیں سب سے پہلے نظر ہماری اس کے حیتی نظام پر جاتی ہے یعنی کسی بھی تخلیق کے نظام حیت پر اور دوسرا پہلو ہے نظام موضوع یعنی اس کے موضوع کیا ہے اب جہاں تک نظام حیت کا تعلق ہے نظام حیت ہمارے یہاں اگر جینرل کرٹسیزم جسے کہتے ہیں یا اصنافی تنقیب جسے کہتے ہیں وہ شعبہ تو ہمارے یہاں ہے نہیں لیکن اصنافی شعبہ ایک تو وہ حیتیں ہیں جو کلاسی کی سطح پر کلاسی کی ادوار سے ہمارے نظام بلاغت کا حصہ رہی ہیں مثلا غزل مثلا قصیدہ یہ وہ کلاسی کی اصناف ہیں جن کی حیتیں مخصوص ہیں اور بعض حیتیں وہ ہیں جو کہ اپنے نظام موضوع اور نظام حیت دونوں کے اعتبار سے مثلا قصیدہ وہ نظام حیت بھی اہمیت ہے اس کی اور نظام موضوع بھی مرسیہ اس کی حیت نہیں ہے بلکہ نظام موضوع کی اعتبار سے اہمیت ہے اس لیے ایک نقاد جب کسی تخلیق کے کنہ تک پہنسنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نظام حیت کا بھی بتالیا کرتا ہے اور اس کے نظام موضوع کا اور دونوں میں کیا تالمیل ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف وہ لفظوں کا ایک کھیل بن گئی ہے تخلیق یا یہ ہے کہ موضوع اس پر حاوی ہو گیا ہے اور وہ موضوع پروپیگنڈے کی شکل اختیار کر لی ہے اس نے جی جیسا کہ ترقیب حسنگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اور نہ اتنی مبہم ہو کہ اس کی سراغ رسانی جاسوسوں کی طرح سے جاسوسی کی طرح کرنا پڑے اس اعتبار سے دونوں میں توازن یا دونوں میں اعتدال ضروری ہے اور تفہیم کوئی بھی نقاد ان دونوں پہلوں سے بچ کر نکل نہیں سکتا جی اس لیے وہ تفہیم کا جہاں تک سوال ہے وہ اس کے نظام موضوع اس کے اپنے اس عہد کے اس کے خیالات اس کا فلسفہ زندگی اس کا نظریہ حیات اس کے اپنے علم اور تجربہ تو علم اور تجربے کی بھی سطحیں بہت سی ہیں اس اعتبار سے اگر ہم بہت زیادہ جو معلوم شخص ہے تو وہ ایک ایسا کاری ہوتا ہے جو کہ بہت خاص کاری کہہ رہا ہے وہی خاص کاری نقاد ہے تو اس اعتبار سے جذوی کاری نقاد نہیں ہوتا اور وہ کاری جو کہ فل ٹائیبر کاری ہے وہ نقاد ہوتا ہے ان دونوں میں بہت فرق ہے تنقید ظاہر ہے کہ عدب میں اس کا بڑا اہم مقام ہے عدب کی تفہیم میں تنقید کس طرح معاون ہوتی ہے دیکھئے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ انٹرپریٹیشن جسے کہتے ہیں یعنی جیسا تفہیم کے معنیوں میں اور سترویں صدی سے ایک نیا شعبہ تفہیم کا شروع ہوا جرمانی سے جس کو ہم ہرمینکس کہتے ہیں ہرمینکس کو بھی تفہیم کے معنی دیئے گئے ہیں میں نے اسے کے لئے ہرمینیات کہا ہے کہ ہرمینیاتی تفہیم یہ ہرمینیاتی تفہیم کا تعلق اناجیل کی تفسیرات و تشریحات سے تھا جس طرح سے قرآن وجید کی تفسیر بیان کی جاتی ہے اور تفسیر میں بہت سے ایسے مفسرین ہیں جنہوں نے اسے بہت آگے اس قاب کو بڑھایا ہے اور اسی طرح کرشنیٹی میں اناجیل کی تفسیرات ہوئیں تو پہلے میڈیویل اہد میں صرف لفظی نظام پر بحث کی جاتی تھی ستروی صدی سے اس کی تاریخ لسانیات لسادی تاریخ اور وہ اس میں کس طرح سے کوئی خاص لفظ بار بار استعمال میں آیا ہے اور اس کی کانوٹیشنز کیا ہو سکتے ہیں تو تفہیم میں اس کی بڑی اہمیت ہے اس لیے تخلیق کی یہ تفہیم اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک تخلیق کو پہلی سطح پر قلط کر کے اس کے کچھ معنی اکس کرتے ہیں دوسری قلط پر کچھ اور معنی واضح ہوتے ہیں تیسری قلط پر اور واضح ہوتے ہیں اس لیے تفہیم کا عمل ایک سلسلہ جاریہ ہے اور سلسلہ جاریہ ان معنوں میں کہ بعض اوقات یہ بھی بحث کی آتی ہے کہ جو تخلیق کار ہے وہی صحیح معنوں میں اس کا منفہم جانتا ہے اور دوسرا نہیں جانتا مثلا غالب سے بعض لوگوں نے سوال کیا بھی کہ آپ کی بعض بعض اشار سمجھ میں نہیں آئے تو غالب نے ان کی وضاحت کر دی بہت ہی کم سے کم لفتوں میں لیکن حالی نے انہی اشار پر تفصیل سے گفتگو کی اور غالب بہت پیچھے رہے گئے اس کے بعد بھی تبا تباہی آئے تبا تباہی نے بہت سے کتاہیاں بھی نکالی ہیں لیکن بہت سے نئے معنی نئے معنی بھی نکالے ہیں نئے گوشے بھی نکالے ہیں اور یہ سلسلہ ہوتے ہوتے شادن الحق حقی تک پہستا ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ تفہیم کا دربند نہیں ہے وہ ایک سلسلہ جاریہ ہے اور ہر قررت کے ساتھ اس کے نئے معنی نکلتے آتے ہیں اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تخضیق کی فہم کسی ایک ذہن کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ کئی ذہنوں کا عمل ہے اور وہ کئی ذہنوں کا عمل سے معنی یہ ہے کہ وہ کئی زمانوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچ رہے ہیں طرح ہم بھی نہیں چاہتے کہ وہ غالب جو انیسویں صدی کے غالب تھے وہ انیسویں صدی کے رہے ہیں ہم تو یہ چاہیں گے کہ بیسویں صدی میں ہم ہیں تو بیسویں صدی کے غالب کہلائیں اب ایکیسویں صدی میں آئیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ غالب ایکیسویں صدی میں کہلائیں یہی اناجیل کے بارے میں ہوا ہے یہی قرآن کی تفسیرات میں ہوا ہے کہ ہر زمانے میں ان کی تفسیر میں توسیر پیدا ہوتی گئی ہے اور نئے نئے معنی اس میں سے برامت ہوتے چلے گئے ہیں انہی معنوں میں تخلیق کے لیے بھی کہ تخلیق کی زبان بھی ایک اعتبار سے وجدانی زبان ہوتی ہے اور وجدانی زبان خالصتاً سماجی نہیں ہوتی اس میں بہت سے کونٹیشنز ہوتے ہیں یعنی تعبیری معنی ہوتے ہیں جہاں لغوی معنی ہوگا وہاں ایک ایک ہرہ معنی ہوگا اور جہاں تعبیری معنی ہوں گے وہاں پر کئی معنی ہوں گے معنی کے گچھے ہوں گے یعنی کلیسٹر آف میننگز اب کلیسٹر آف میننگز میں معلوم ہوں فیروز صاحب نے ایک میننگ برامت کیا اور اس کے بعد ختم وہ معنی ختم اس کے بعد معلوم ہوا کہ احمد صاحب آگئے اس کے بعد زیدہ آگئے اس کے بعد بکر آگئے اس میں وہ اضافہ ہوتا چاہ رہ گیا ہر قاری اپنی ذہنی استعداد کو مطابق اس سے معنی اخذ کرتا ہے وہ سلسلہ اگلا قاری اس میں آگے بڑھاتا ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جاری رہنے والا عمل ہے اردو میں تنقید کے مختلف دبستان ہے تو ہمارے طلبہ کو آپ بتائیں کہ یہ مختلف دبستان کون کون سے اہم دبستان ہے سبار بڑا تفصیل طلب ہے جیسا آپ نے بتایا بہت تفصیل طلب ہے اور یہ جیسا کہ ابھی میں نے ارز کیا کہ اس کا تعلق علوم کے ارتقاء سے ہے جو جو نئے نئے علوم پیدا ہوتے چلے گئے جی انہی کے تناظر میں تخلیق کو سمجھا گیا ان معنوں میں یہ تصور بنیادی حصیت رکھتا تھا ہے کہ عدب زندگی سے گہا تعلق رکھتا ہے یعنی عدب کی بنیادیں زندگی میں ہیں زندگی جب تبدیل ہوتی ہے عدب بھی تبدیل ہوتا ہے ان معنوں میں اگر دیکھا جائے تو انیسویت صدی میں اگر ہم حالی کو ایک سماجی نقاط کا نام دے کہ وہ نے بار بار سوسائیٹی کا ذکر کیا ہے حالکہ اس وقت سوشالوجی نام کا کوئی علم آیا نہیں تھا جی لیکن کلچر پر بحثیں اور سوسائیٹی پر بحثیں شروع ہو چکی تھی سرسید احمد خان نے بھی سیولیزیشن اور کلچر کی لفظ استعمال کیے ہیں اسی طرح انہوں نے سوسائیٹی کا لفظ استعمال کیا ہے تو جب حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھی تو وہ ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں کوئی تنقیدی کارنامہ انجام دے رہا ہوں وہ تو صرف ایک مقدمہ تھا ان کے شاعری کا ان کے دیوان کا اور شاعری کی تفہیم کے لیے انہوں نے اپنی باتیں رکھی تھی لیکن ہوتے ہوتے وہ خود بہت بڑا کتاب بن گئی تو اس میں انہوں نے سماجی سطح پر پہلی بار تخلیقی عدب کے اثر کی بات کہی جبکہ عدب کی اثر کی بات نہیں کہی یہ تھی تو عدب کس طرح سے سماج پر اثر انداز ہوتا ہے اور کس طرح سے سماج عدب پر اثر انداز ہوتا ہے گویا کہ یہ جو ریسی پروکل کام ہے ایک دوسرے پر اثر قائب کر دے کر دے والا یہ ایک طرح سے سوشالوجیکل سگدیفیکنس رکھتا ہے اور اسی اعتبار سے ہم حالی کو ایک سماجی نقاد بھی کہتے ہیں لیکن صرف سماجی نقاد سماجی نقاد کے ساتھ جب ہم تاریخی نقاد کا نام لیتے ہیں تو تاریخ میں بھی سماج آ جاتا ہے یہ تبستان ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی بیچ پر دیوار کھڑی کر دیں اس میں بلکل باریک سا ایک پردہ ہے جو کبھی ہوتا ہے نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا ہے اس طرح سے مارکسزم ہو مارکسی تنقید ہو تاریخی تنقید ہو یا سماجی تنقید ہو ان تینوں بلکہ اسے مارکسی تنقید کو سائنٹیفیک تنقید کا بھی نام دیا گیا ہے تو یہ ان میں باریک سا پردہ ہے سائنٹیفیک تنقید تو سائنٹیفیک عمل ہے جو معروضیت سے تعلق رکھتا ہے اسی وجہ سے مارکسی تنقید کو سائنسی تنقید کہا گیا کہ مارکس نے انسانیات کی تاریخ کا معروضی متعلقہ کر کے کچھ سائنسی بنیادوں پر کچھ نتائج عقص کیے تھے جس طرح سے اس سے پہلے ڈاروین نے عقص کیے تھے اور اسی طرح سے بارکس نے اسی کو بنیاد بنا کر ایک ایولیوشن تھیوری قائم کی تھی اس ایولیوشن تھیوری کا اطلاق اس نے پورے سماج پر کہ انسانیات کی تاریخ جو ہے بدلتے 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 آج تک آج کہاں تک پہنچ گئی ہے یعنی کل سے بہتر آج ہے آج سے بہتر کل ہوگا آنے والا یہ ایک ایولیوشن تھیوری تھی اس اعتبار سے مارکسی تنقید نے یہ تصور دیا کہ عدب چونکہ زندگی کا اور سماج کا آئینہ ہے اور سماج میں جو تبدیلی عمل میں آتی ہیں وہ انسان کے ذہن پر اثر انداز ہوتی ہیں تو اس لیے ان تبدیلیوں سے وہ تبدیلیاں کیا رخ اختیار کیے ہوئے ہیں اگر وہ بہتر ہیں اگر وہ منفی ہیں بعض تبدیلیاں ہوتی ہیں جو رجت پسندانا ہوتی ہیں پرستانا ہوتی ہیں اور بعض وہ ہوتی جو ترقی پسندانا ہوتی ہیں آگے کی طرف ہوتی ہیں اس اعتبار سے مارکس نے یہ تصور دیا تھا کہ چونکہ عدب اثر انداز ہوتا ہے انسانی انسانی ذہن پر اس لیے اس لیے اسے مصبت اور ایک پر امید لہجے میں گفتو کرنا چاہیے ایک لے جائی ہونا چاہیے اسے تو وہ ایک اور یہ ہے کہ عدب کا کام یہی نہیں ہے کہ وہ آئینہ داری کرے بلکہ تنقید بھی کرے اس کا کام یہی نہیں ہے کہ تنقید بھی کرے بلکہ اس کا حل بھی پیش کرے تو گویا کب تین چیزیں ہو گئیں تفسیر ترجمانی تنقید اور حل یہ بارسی تنقید تھی اب اس پر بہت سی بحثیں ہوئیں کتنے غلط اور کتنے صحیح ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسری تنقید کے اور دوسرے چھوٹے موٹے جو اور سیغے تھے مثلا اسی زبانے میں یعنی جب ترقی پسند تحریک انیسا چھتیس پر قائم ہوئی تو اسی زبانے میں انیسا اٹھائیس انتیس میں میراجی وغیرہ کا حلقہ عرباب زاؤق کا ایک اسکول قائم ہو گیا تھا اٹیس انتالیس میں یہ دراصل ایک داستان گوئیوں کا ایک حلقہ تھا اور اس کا انہوں نے نام رکھ دیا تھا حلقہ عرباب زاؤق اور اس حلقہ عرباب زاؤق کے جو مقاسد تھے وہ بلکل ترقی پسندوں کے برخلاف تھے اور یہ یہ انفرادیت کے علمبردار تھے حلقہ عرباب زاؤق اور یہ اجتماعیت کے علمبردار تھے اس ادوار سے جب انفرادیت اور ذات کی طرف رجحان ہوا تو ذات کی وجہ سے داخلیت پیدا ہوئی ہے اور داخلیت کی وجہ سے ایک کچھ تاریخ پہلو صاحب دے آئے یعنی زندگی کے بھائیانک رخ زندگی کے علمناک رخ زندگی قنوطیت کی طرف قنوطیت وغیرہ یہ تمام چیزیں تو جس میں ایک داخلی غوتہ زنی کا پہلو زیادہ حافی تھا اس اعتبار سے میراجی نے حیط کو زیادہ اہمیت دی دی اور ترقی پسند موضوع پر زیادہ اصلاح کر رہے تھے اور موضوع پر اس لیے اصلاح کر رہے تھے کہ انہوں تو وہ تک منشاہ لے کر چلے تھے کہ زمانے کو بدلنا ہے روٹری کا اپلا مقام وغیرہ سماج کو تبدیل کرنا ہے لیکن یہ مقصد میراجی کے سکول کا نہیں تھا وہی بات میں حساب اس کے لیے کہایا ہوا وہ فرد پر زور دے رہے تھے یہ سماج پر زور دے رہے تھے اس وجہ سے میراجی کا اثر ترقی پسند تحریک کے زوال کے بعد زیادہ اثر قائم ہوا کیونکہ ترقی پسند تحریک کے مبلغین کا حلقہ بہت بڑا تھا اور یہ بہت بلند آواز میں بات کرتے تھے اس لیے عوام پر بھی ان کے اثرات زیادہ ہوئے اور عوام سے ڈائریکٹ ان کا ایک رشتہ قائم ہو گیا تھا لیکن جبکہ میراجی وغیرہ اسکول بہت محدود شکل میں لاہور کے چند نوجوانوں تک محدود تھا اس کے کچھ اثرات دہلی پر بھی قائم ہوئے لیکن وہ اتتا وسیع نہیں ہو سکا لیکن اس وقت جو میڈیا تھا ترقی پسندوں کا بھی میڈیا سے مطلب یہ ہے کہ کچھ رسائل تھے اور کچھ میراجی کے ساتھ رسائل تھے ان کے انتخابات بھی تھے خود میراجی بہت فعال تھے انہوں نے مشرق و مغرب کے نغمے جو تجزیے کی ہیں سرسکرت گیتوں کے تجزیے بودلیر اور میلارمی کی نظموں کے تجزیے اسی طرح جوش وغیرہ یہ ہندوستانی ہمارے یہاں کے اردو شورا کے تجزیے تو یہ تجزیے انہوں نے پہلی بار یہ تصور قائم کیا کہ بھئی کسی نظم کا بھی تجزیہ ہو سکتا ہے ابھی تک تو غزلوں کے تجزی ہوتے تھے لیکن تجزیوں کا تصور پہلی بار قائم کیا میراجین دیا دوسرا تصور دیا کہ جب افثانے سنایا جاتے تھے تو افثانہ گوئی کا تصور دیئی تھا افثانہ سنانے کا تصور دیا اور افثانے پر بحث کا تصور دیا ان کا بھی تجزیہ ہوا محفلوں میں افثانے سنایا جاتے تھے تو تنقید کو ایک طرح سے فکشن کی طرف رجوع ہونا لگی تو شاعری کے مکتب سے نکل کر فکشن کی طرف آئی تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا بہت بڑی تبدیلی تھی تو آپ نے مارکسی تنقید پر گفتگو کی سائنٹیفک تنقید پر بھی گفتگو کی سر جمالیاتی تنقید کیا ہے دیکھیں جمالیاتی تنقید فنی تنقید ہے یعنی فنی جو تدابیر ہیں اور فنی تدابیر مثلا ہم استعارہ اور تشبیح اور مجاز محسل اور پیکر سازی اور علامت وغیرہ وغیرہ کہوارے دیتے ہیں تو یہ سب مل کر احساس سے جمال سے تعلق یعنی جو ہمارے جمال کو تسکین پہنچاتی ہے ہم شہ پارے کو پڑھنے کے بعد یعنی جو جمالیاتی نقاد ہیں مثلا آسکروائیلی ہے وہ بھی یہی کہتا تھا کہ کوئی چیز اگر ہمارے حواس کو متاثر کرتی ہے تو وہ حسن ہے اور شاعر جو ہے وہ حسن کا نمائندہ ہوتا ہے وہ حسن کو پیش کرتا ہے حسین چیزوں کو پیش کرتا ہے اس اعتبار سے جمالیاتی تنقید ایک طرح سے تحسین شناسی ہے وہ بدی کی پہلو نہیں نکالتی ہے وہ خوبیاں نکالتی ہے اور خوبیاں نکالتی ہے اور آئی نیس حاوی ہوتی ہے اس پر اور اس میں بھی خاص طور سے زبان کی خوبیاں زبان کی خوبیاں اسلوب کی خوبیاں یہ زیادہ نکالتی ہے لیکن وہ ابھی اپنے پہلو ہے مثلا تاثرات کو جو ہم کہتے ہیں تو تاثرات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ذہن پر جو تاثرات مرتصم ہوتے ہیں قرآن کے دوران ان کو نقل کر دینا یہاں بات آگئی تاثراتی تنقید کی تو اس کی بھی وضاحت آپ فرما دیں تو تاثر آفرینی یعنی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا تنقید کا جو عمل ہے وہ تاثر سے شروع ہوتا ہے لیکن پہلا تاثر ہی آخری تاثر نہیں ہوتا جی اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں بلکہ تبدیلیاں آتی ہیں وقت کے اعتبار سے قرآن کے اعتبار سے تو یہ نقاط میں اس کی صلاحیت ہونے چاہیے کہ بہت سے تاثرات کی چھان پھٹک کے بعد کون سے تاثر ایسا ہے کہ جس کو ہم اعتبار انگیز کہ سکیں جس کو اعتبار کا حامل قرار دے سکیں جی اس لیے اس تاثراتی تنقید کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے فراق گورکپری کے بارے میں کہا بھی تاثراتی نقاط ہیں انہوں نے فلاں 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 میر تقی میر وغیرہ پر تاثرات کا اظہار کیا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ تاثر ایک علمی ایک صاحب علم نقاط ایک صاحب متعلیہ نقاط اگر ہے اس کے تاثر میں اور ایک عام قاری کی تاثر میں فرق ہوگا ایک وہ نقاط جو کس کا علم بہت محدود ہے اور ایک وہ نقاط جس کا اللہ محدود ہے ایک وہ نقاط جس کا صرف اپنے زبان سے تعلق ہے ایک وہ نقاط جس کا دوسری زبان سے بھی تعلق ہے ایک وہ نقاط جس کا صرف اپنے نظام بلاغت کا علم ہے اور ایک وہ نقاط جسے مغربی بلاغت نظام کا بھی علم ہے تو اس میں بہت فرق ہے ان کے تاثرات میں اس اعتبار سے ایک کا تاثر ایک محدود تاثر کہلائے گا اور دوسرے کا تاثر زیادہ وسیع کہلائے گا اور وہ زیادہ اس میں اعتبار کی سطح زیادہ واضح ہوگی نمائی ہوگی حیاتی تنقید کیا ہے حیتی لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ حیت کے معنی صرف حیت ہے یعنی شکل ہے اس کی یعنی حیت جو ہے یہ موضوع اور حیت دونوں کی وحدانیت کا نام ہے کہ کس کوئی بھی موضوع اس نے کچھ حیت بنائی ہے تو وہ کس طرح سے بدنی چلی گئی جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ نظم کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے یہ ایک بیج ہوتا ہے اور درخت کی طرح کلہ پھوٹتا ہے وہ درخت کیا شکل اختیار کرے گا یہ خود شاعر کو علم نہیں ہوتا اس کا اس لیے وہ حیت بنتی چلی جاتی ہے آپ ہی آپ اور وہ حیت وہ ہے کہ جس کو حیتی جو نقاط ہیں وہی کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں حیت ہی ہے جو کہ موضوع کے ساتھ موضوع کو ایک خاص معنی دیتی ہے اب جیسے آپ دیکھیں جدیدیت اور موضوع جدیدیت پر ہے جب آجاتی ہی بات تو جدیدیت کا موقف جو ہے وہ ہمارے یہاں میراجی کے بعد میراجی کی ہی توسیح کہہ لیجیے یعنی اس پر ایلیٹ یا ریچلڈز یا ایمسن جیسے نقاطوں کا اثر تھا اور انہی کے اثرات کے تحت ہمارے یہاں جدید تنقید کی بنیاد پڑی اور جسے سب سے بڑا نام شمسر احمد فاروقی کا ہے وزیر آغا کا ہے یہ وہ نقاط تھے اس کے بعد مواد جدیدیت جو پسلے بیس برسوں سے ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے تو دونوں میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ جدیدیت نے جو حدود قائم کر دی تھی جدید تنقید کی حدود کیا جدید تنقید ہے کیا جدید تنقید جدیدیت سے تعلق رکھتی ہے جو کہ حید پر زیادہ زور دیتی ہے جماریات پر زور دیتی ہے فند پر زیادہ زور دیتی ہے اور جو ذات پر زیادہ زور دیتی ہے لیکن ماہ باد جدید تنقید نے اور معنی پر کہ ایک معنی ضرور ہوتے ہیں کہ جس تک پہنچا جا سکتا ہے یعنی کسی بھی تخلیق کے اندر جو معنی ہیں وہ اگر ہم ان کی گرہیں کھولیں تک معنی تک پہنچیں گے ماہ باد جدید کہتی کہ نہیں معنی افضائش کرتے ہیں جس طرح سے بیج کسی پیر سے گرتے ہیں اور اس سے پھر پیر بنتا ہے افضائش بڑھتی جاتی ہے معنی بھی ہر طرح بڑھتے ہیں پروریش ہوتی رہتی ہے بار آوری ہوتی رہتی ہے برگبار پھورتے رہتے ہیں اس لیے معنی کا کوئی اختتام نہیں ہے معنی ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں دوسرا خیال یہ ہے کہ تخلیق معنی سے خالی ہوتی ہے معنی بھرنے والا قاری ہے اس لیے اس کے ہاں قاری کی زیادہ اہمیت ہے کہ قاری ہی معنی کا احکم ہے ملک ہے اسی کی ملکیت ہے معنی قاری کی یہ مصنف کی نہیں ہے اس لیے بارت نے کہا مصنف کی موت کہ مصنف مر جاتا ہے لیکن قاری سلسلہ جاریہ ہے قاری زندہ رہتا ہے قاری عدب کو زندہ رکھتا ہے معنی بڑھاتا جاتا ہے بہر دور میں غالب جو تھے انیس ستی کے آج جو بڑھے ہیں وہ صرف قاری کی وجہ سے بڑھے ہیں بہر شکریہ ڈاک صاحب آج آپ نے تنقید کے موضوع پر نہیت ہی مفید گفتگو کی اور آج آپ نے ہمیں بتایا ہمارے طلبہ کو کہ تنقید کیا ہے اس کا طریقہ ایکار کیا ہے اس کے مختلف دابستان کون سے ہیں اور مزید معلومات کے لیے ہمارے طلبہ نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹیز سے رابطہ کر سکتے ہیں آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی پھر اگلے کسی اور تعلیمی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ ڈاک صاحب آپ کا بہت شکریہ لیکن سکتے ہیں موسیقا 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 موسیقی